جیسے سروے ٹیلی کوم کی سیریز میں میں نے آپ کو سارے لیکچرز میں اوورال سروے ٹیلی کوم کی ایکٹیوٹیز اور انجینئر کا رول بتایا ہے کہ اس کی ٹیم کے ساتھ کس طرح کی مل کر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو ٹیلی کوم میں ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں بی ایس ایس اپریشن اینڈ میٹیننس اب اس بی ایس اپریشن اینڈ میٹیننس میں آپ کا جو جاپ رول ہوگا وہ ٹونٹی کور پائی سیون ہوگا میلز کہ ٹونٹی کور آورز میں جب بھی کوئی ایشیو ہو جائے گا تو آپ کو اسے پریورٹی بیسیز پہ سوٹ آؤٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ بی ایس ایس اپریشن اینڈ میٹیننس میں جو ٹاسک آپ کا ہے وہ پی ایم سی ایم ایٹی پی اس کے علاوہ میرے تین تاکس ہیں آپ کے اب پی ایم ہوتا ہے پریونٹیو میٹیننس میٹیننس سی ایم میں آپ کی آتی ہے کوریکٹیو میٹیننس ایٹی پی میں آتا ہے ایس اپٹنس ٹیسٹ پروسیڈرز موسیقی آپ ان کو میں باری باری اٹسپلین کروں گا کہ پی ایم میں آپ نے کیا ایکٹیوٹی کرنی ہے سی ایم میں کیا ایکٹیوٹی کرنی ہے او ایٹی پی میں آپ نے کیا کرنا ہے انٹلویو پوائنٹ او بیو سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ بی ایس ایس اپریشن اینڈ مینٹیننس انجنیئر ہائر ہوں گے تو آپ کو سب سے پہلا قویسٹن بھی یہ ہی کیا جائے گا کہ اس میں کتنی قسم کی ایکٹیویٹیز آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو سب پہلے سارٹ لیتے ہیں پریونٹیو مینٹیننس سے پریونٹیو مینٹیننس میں آپ کو فین فیلٹر ائر کنڈیشنرز اس کے علاوہ سائٹس کی کلیننگ یہ ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں نمبر ون ائر کون ریکٹی فائر فیمز اس کے علاوہ تیمپریچر سینسرز ڈیوائس جو لگی ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایکپمنٹ گراؤننگ سائٹس کی تو گراؤننگ ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے ایکپمنٹ کی بھی گراؤننگ وہ بھی آپ کے نوٹ کی چیک کرتی ہیں نمبر فائٹ پہ ایکپمنٹ گراؤننگ کے بعد آتا ہے سائٹ کلیننگ سائٹ کلیننگ میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو نوٹز ہیں جو آپ کا کیبنٹ ہے اس کے آس پاس کوئی ٹائز اور یا پھر جو ریپس ہوتے ہیں یا سکریوز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں سائٹ پیر ادھر ادھر نہ پڑی ہوں سائٹ کلیننگ کے بعد بیٹری بینک بولٹیپ چیکنگ یہ ساری چیزیں آپ کو چیک کرنی پڑتی ہیں اور ساتھے نمبر پہ کبل کی فائبر کی جمپ پر کی سب کی روٹیگ فائبر پاور فائبر کیبل پاور کیبل جمپرز ساری چیک کریں گے اس میں اور اس سب کی آپ تصفیریں لیتے ہیں جب آپ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں ایئر کون فیلٹرز جو ہیں جو آپ کے ایئر کنڈیشنرز ہیں اب آپ کو بتا ہے سائٹ کا ایک نورمنٹ ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے کہ آپ ایکپمنٹ ہیٹ اپ نہ ہو اب اپنے ایکپمنٹ کو اس جگہ کے تیمپریچر مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ایئر کون فیلٹرز کی پرفارمنس اچھی لازمی چاہیے اس کے لیے آپ ایئر کون فیلٹرز کو ساف کرتے ہیں آپ کے ٹیکنیشنز اور دوبارہ سے اس کو دگا دیتے ہیں اور ریکٹیفائر فیلز جو بی ٹی ایس کے اندر لگے ہوتے ہیں سوچ موڈ ریکٹیفائرز ہوتے ہیں کہ ڈی بائیس کے جو انٹرنل ٹیمپریچر ہے وہ نارمل رہے اس کی وجہ سے یہ ریکٹیفائر فیلز کو آپ نے ون بائی ون نکال کے اسے ہی اس کا فیلٹر کلین کر کے بلور کے ساتھ تو اسے ساؤس کرنا ہوتا ہے ٹیمپریچر سنسر ٹیوائیس جو ہیں جو ٹیوائیس کا ٹیمپریچر نوٹ کرتی ہیں وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں فالٹی تو نہیں ہے اگر وہ فالٹی ہے تو اسے ریپورٹ کریں اور اس کو چینج کریں ایکپپینٹ گراؤننگ میں آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹیمز ادھر آتی جاتی رہتی ہیں تھیفٹ بھی ہوتا رہتا ہے اور گراؤننگ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آسمانی بجلی سے بجاتی ہے آپ کا ایکپپینٹ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ برن ہو جائے اگر ایکپپینٹ گراؤننگ آپ کی لگی ہو تو یہ سیفٹی کے لیے جو ایکپپینٹ گراؤننگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو چیک کرنی پڑھتی ہے سائٹ کلیننگ میں میں نے بتایا نٹ بولٹس ریپس ٹائز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیٹی ایس انڈور میں نہیں ہونی چاہیے اور بیٹری بینک کا آپ کو وولٹیج چیک کرنا پڑتا ہے ہر بیٹری جو دو وولٹ کی ہم نے رکھی ہوتی ہے ٹوٹل ہم نے ٹوٹی فور بیٹریز رکھی ہوتی ہیں جو ہمیں فورٹی ایٹھ وولٹیج پروائیڈز کر رہی ہیں وولٹیج تو اس کو ہر بیٹری کا آپ نے پرامپرلی وولٹیج چیک کرنا ہے کہ کوئی بیٹری لکیج تو نہیں ہے ڈیمیج تو نہیں ہے فائبر پاور کیبل جنپرز راوٹنگ یہ ساری آپ نے چیک کرنی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ فائبر کی بینٹ کی وجہ سے کوئی بھی علامز آگیا آت سکتے ہیں جو ٹربل شوٹ کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو تو اس کے لئے آپ کی سروسز افیکٹ نہ ہو آپ نے فائبر کی پراپر راوٹنگ چیک کرنی ہوتی ہے تو دوستو اگر پری وینٹی مینٹیننس کا جو لیکچر ہے وہ میں وینڈ اپ کرتا ہوں نیکس لیکچر میں آپ کو پوریکٹی مینٹیننس سی ایم کے بارے میں بتاؤں گا شکریہ شکریہ